بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایسی پرپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید دوستو آج کی اس انفرمیٹر ویڈیو میں ہم بات کریں گے میڈیکل اگزیمنیشن کے حوالے سے مجھے بہت سارے کینڈیڈیٹس نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کینڈیڈیٹ پی پی ایسی کے تھوڑھ فائنل ریکمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں جانے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے میڈیکل اگزیمنیشن کروانا ہوتا ہے میڈیکل ریپورٹ کروانی ہوتی ہے فیٹنس ریپورٹ کروانی ہوتی ہے تو آیا کہ اس ریپورٹ میں کیا ہوتا ہے اور کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اگر کوئی بھی بندہ میڈیکل ریپورٹ میں پوزیٹیو ریپورٹ آ جائے کسی کی تو کیا وہ متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو جوائن کر سکتا ہے یا اس حوالے سے جو ہے رہنمائی کریں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پی پی ایسی کا فائنل ریزلٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ مرلہ ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹ نے آپ کو بلانا ہوتا ہے تو ڈیپارٹمنٹ آپ کو آفر لیٹر بھیجتا ہے جس میں آپ سے میڈیکل کروانے کی لکھا جاتا ہے اور میڈیکل کے بعد آپ نے جوائننگ دینی ہوتی ہے تو میڈیکل سم ٹائم سپیسیفک کیا جاتا ہے فلان ہسپیٹل سے کروائیں سم ٹائم ڈسٹک کے جو ہسپیٹل سے آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں سرکاریہ سپتال سے میڈیکل کروا سکتے ہیں تو میڈیکل میں آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں بنیادی ٹیسٹ ہیں وہ لیے جاتے ہیں سی بی سی کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایکس رے وغیرہ ہارڈ کے ٹیسٹ اور شوگر اور بلڈ پریشر اور اس طرح کے یعنی باڈی سے جتنے بھی بیسک ٹیسٹ ہیپاٹائٹس وغیرہ کے ٹیسٹ وغیرہ یہ لیے جاتے ہیں اور آج کل تو کرونا وغیرہ کے ٹیسٹ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ تمام ٹیسٹ کی جاتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہے یورین ٹیسٹ ہے اور ایکس رے ہے ٹھیک ہے اس طرح کے سارے ای سی جی وغیرہ تو یہ تمام ٹیسٹ آپ نے کلیر کرنے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے جو آپ کو ڈیزیز ہیں وہ اگنوریبل ہیں لیکن اس میں جو بڑی ڈیزیز ہیں یعنی آپ ہارڈ پیشنٹ نہ ہوں آپ کا جو ایکس رے ہے وہ صحیح آنا چاہیے اس کے بعد آپ کا جو سب سے مین چیز ہے ہیپٹائٹس کے آپ مریض نہ ہوں یعنی جو جان لے وہ کینسر وغیرہ ہیپٹائٹس بلڈ میں کمپلیٹ ڈیٹیل آ جاتی ہے تو اگر وہ آتی ہے تو پھر آپ کی وہ رپورٹ جو ہے پوزیٹیو ہو جائے گی اور دین آپ کو وہ رپورٹ نہیں دیں گے اور اس کے بعد آپ اس ڈیپارٹمنٹ میں جانے کے لیے الیجیبل بھی نہیں ہوں گے اس لیے ضروری ہے کہ یہ سارے ٹیسٹ آپ کلیر کریں آپ کی رپورٹ نیگٹیو آئے اور اس کے بعد آپ جو ہے اس ڈیپارٹمنٹ میں جوائن کریں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر کسی کا پوزیٹیو آتا ہے تو پھر اس کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے کچھ میڈیشنز ریکمنٹ کی جاتی ہیں یا فردر اس کو بھی پتا ہے تو دو تین تھے چار مینے اور اس کے بعد بھی اگر آتا ہے تو اس طرح سے جو کچھ ٹائم دیا جاتا ہے اگر اس ٹائم تک وہ اپنے آپ کو کلیر نہیں کرتا میڈیکلی فٹ کلیر نہیں ہوتا تو دین وہ اس ڈیپارٹمنٹ میں جوائن نہیں کر سکتا اور یہ کنڈیشن ہے شرط ہے کہ آپ میڈیکلی فٹ ہوں اور دین آپ اس ڈیپارٹمنٹ کو جوائن نہیں کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی انفرمیشن مزید ویڈیوز نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں اللہ حافظ